اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم کتب الدین ایبک کے مزار کو وزٹ کریں گے کتب الدین ایبک کا مزار لاہور میں انارکلی بزار میں موجود ہے کتب الدین ایبک ترکمانستان کے رہائشی تھے لیکن ان کو بچپن میں ہی بطور غلام فروخت کر دیا گیا تھا اور اس کے آقا نے انہیں بہترین گھڑ سواری اور تیر اندازی کی تربیت دی تھی اور ان کے آقا کے وفات کے بعد آقا کے بچوں نے ان کو دوبارہ غلام کے طور پر فروخت کیا اب ان کے جو نئے آقا تھے وہ غوری سلطنت کا سلطان تھا ایبک ایک مرتبہ پھر اپنے آقا کا پسندیدہ بن گیا اور انہیں گھڑ سوار دستے کا سربراہ بھی بنا دیا گیا اور بعد میں سلطان غوری کی وفات کے بعد ایبک نے خود کو لہور کا سلطان قرار دے دیا اور اس طرح وہ ایک غلام سے سلطان بنے قطب الدین ایبک پولو کھیلا کرتے تھے اور گھوڑے سے گرنے سے ان کی وفات واقع ہوئی اور ان کی تدفین لہور لہاری دروازے کے باہر کھلے میدان میں کی گئی اس کی قبر پر سنگ مرمر سے مزین مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا لیکن رنجید سنگھ کے عہدے حکومت میں اس مقبرے کو مسمار کر دیا گیا تھا بعد میں اثار قدیمہ پاکستان حکومت نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا یہ تھی سٹوری اس مزار کی جو کہ اس کے بار آویزہ بھی ہے باقی اس مزار کو آپ وزرڈ کر سکتے ہیں یہ انارکلی جب بھی آپ جائیں تو آپ دس پندہ منٹ یہاں پہ سپینٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کی کنڈیشن ہے اس کی اور کافی پیاری بیلڈنگ ہے چھوٹی سی ہے اور اس کو اچھے سے تعمیر کیا گیا بعد میں اور یہ دروازہ بھی کافی پرانا لگ رہا ہے اور اس پہ کچھ آرٹ ورک ہے تو باقی امید ہے چھوٹی سی انفرمیشن میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑی بہتر دے سکوں اور باقی میں نے نئے نئے بلوگ بنانے شروع کی ہیں آپ سپورٹ کریں آپ کی ضرورت ہے مجھے سپورٹ کی اور انشاءاللہ میں اپنے آپ میں ڈے بھڑے جو ہے ایمپرومنٹ لا رہا ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کینڈلی سپورٹ ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ